بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑا جو بنا ہوا ہے وہ شہباز گل صاحب کا ہے شہباز گل صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کی خود عمران خان صاحبی اور تحریک انصاف کے لوگ وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پروید علائی صاحب سب مضمت کر چکے ہیں مضمت خان صاحب نے کہا کہ درست نہیں باقی سب نے مضمت کی ہے اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہیں کیوں قابل قبول نہیں ہیں یہ میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں گزارش یہ ہے کہ سیاسی میدان میں آپ نے دیکھا کہ مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں وقتاً فوقتاً مختلف شخصیات پر ادارے اداروں پر تنقید کرتی رہنی ہمارا اس وقت بھی موقع یہ تھا کہ یہ تنقید نہیں ہونی چاہیے اگر کچھ معاملات ہیں تو ان کو بیٹھ کر تیہ کیجئے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے تماشا لگائیں لیکن شہباز گل صاحب نے جو گفتگو کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام حدود کو کراس کر گئی اس میں بقاعدہ واضح طور پر دعوت دی کے ہی پیغام دیا گیا کہ آپ بغاوت کر دیں آپ اپنی قیادت کی بات نہ مانیں آپ اپنی قیادت کو کہہ دیں گا کہ کسی بھی ملک میں جب یہ چیزیں رغمت دلانے والی یا ان کو سانے والی کی جاتی ہیں تو پھر اس ملک کی اگر واقعی اس ملک کے اندر قوت ہو جان ہو اس کی عوام میں اس کے اداروں میں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں حکومت میں تو پھر ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتی بلکہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتی ہے اب ان پر تشدد ہوا ہے کتنا ہوا ہے کیا ہوا ہے عدالت بھی اس میں اب انبال ہے زیادہ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ عدالت میں جب چیزیں جائیں گی بدا چل جائے گا ان کی صحت کار صورت خیال کرنا چاہیے یہ نکتہ نظر ان کا ذاتی ہے یا ان کی پارٹی کا ہے یہ بھی واضح ہونا چاہیے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے جو ہر طرف سے خطرات سے گرا ہوا ہے جو ہر جس کے خلاف ہر لمحہ سادش ہوتی ہے جسی ایکانومی تباہ ہوئی پڑی ہے اس کے لیے ہم دوست ملکوں کی منتیں کرتے ہیں دوست ممالک کس کی زمانت مانتے ہیں یہ میں آج وہ بات کرنے لگوں جو ممکن ہے میں کبھی کتاب لکھتا تو اس میں لکھتا جب دوست ممالک کے باز آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کے آرمی چیف کو بات کرنی بڑتی ہے آپ کے سپہ سلار کو بات کرنی بڑتی ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں بکر رہا آپ کی تاریخ یہ ہے ہاں چند دور ایسے آئے ہیں جس میں آپ کے ملک پہ استحقام آیا لیکن اس میں بھی آرمی چیف شانہ بشانہ وزیراعظم کے کھڑا ہوا تو دوست ملکوں نے ہمارا ساتھ کیا اور ابھی تو آپ نے آلیا دوہزار اٹھانہ سے ہم بات کر لیتے ہیں زیادہ دور نہیں جاتے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اس وقت بھی ہمارا یہی آل تھا ہم دیوالیاں ہونے جا رہے تھے اس وقت تو ہمارے دوست ملکوں نے ہمارے بہاب پہ جا گیا آئی ایمف پھر سے بات کی اور اپنی گرنٹییں دی تھی اس طرح اس بار ہو رہا ہے اس بار بھی کوئی ابھی تک جو معاملات ہیں اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے بات کی آئی امریکہ سے بھی انہوں نے بات کی سعودی آرم سے بھی بات کی امارات سے بھی بات کی ٹیم سے بھی بات کی ٹیم وہ خود گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ مفتی ہے اور چیز جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے ناظرین میں ایک اور بات بھی یہاں کنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک مطالبہ ہے کہ جی فوج سیاست سے اپنے آپ کو علیدہ کر لے فوج نے اپنے آپ کو سیاست سے علیدہ کر لیا سپاس الار قوم جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے دسمبر مومبر میں تیہ کر دیا کہ بھئی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں آپ جانے آپ کو کام جانے اب اس کے نتیجے میں عدم اعتماد آئی عدم اعتماد کے اندر خان صاحب پر عدم اعتماد ہو گئی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ خان صاحب کے اپنے ایمنیز جو تھے جو تاریخ انصاف کے ایمنیز تھے وہ ان سے نراز تھے جو انہیں چھوڑ کر کہے وہ کون تھے وہ کوئی نوال لیڈ کے لوگ تو نہیں تھے اب کیا کرتی ادارہ کیا کرے آپ چاہتے ہیں کہ فوج انہیں پکڑ دی اور جو کام فوج یا اداروں نے باضی میں کیا وہی کام دوبارہ کرتی انہوں نے کہا نہیں بھئی آپ کا یہ مطالبہ ہے سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ فوج کے سیاسی رول ختم ہونا چاہیے ہم نے کر دیا اب آپ اپنے خدموں پر کھڑے ہوئے اور جائیں جا کے سیاست کریں خان صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھائی کہ جب ابھی زمنی الیکشن ہوئے پنجاب میں تو کیا وہاں بڑا شور تھا بڑے الزام تراشی ہوئی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ کسی نے مداخلت نہیں کی میں لوکل سطح پہ کوئی پولیس یا کوئی وہ جو الیکشن میں سارے یہ کنڈے استعمال ہوتے ہیں اس سے انکار نہیں کر رہا لیکن میں اداروں کی بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کیا مجھ نہیں کہا کیا ایک سی اے کر رہا ہے وو کر رہا ہے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو خان صاحب سیٹے رید کے اور پنجاب میں جوزری پرویز علیہ صاحب کی اس وقت حکومت ہے اب گلارش یہ ہے کہ اگر تو آپ نے یہ محاضرائی کا سلسلہ رکھنا ہے تو ملک آگے نہیں مڑھ سکتا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی اب دو چیتیں ہیں کہ مفاہمت ایک ہے بات چیت آئیے بیٹھ کر نظام احتساب کے اصول تیہ کیجئے آئیے بیٹھ کر انتہابات کے اصول تیہ کیجئے تیہ کیجئے کہ پاکستان کے انتہابات کیسے ہونے چاہیے تاکہ سب اسے قبول کریں چتر سال ہو گئے پاکستان چتر سال کا پاکستان ہو گیا ایک ہارتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دھاندلی ہوئی دوسرا ہارتا ہے وہ کہتا ہے یہ داندلی ہوئی آئیں بیٹھ کے اصول وضع کریں احتساب کا اصول وضع کریں سب سے پہلے تو انصاف کا اصول وضع کریں کہاں پر ہیں آپ کھڑے ہوئے یہ یہ بھی ایک سوالی یا نشان وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا وہ ملک جو ریاست مدینہ کی طرز پر بننے قائم ہوا انصاف احتساب نظام انصاف اور نظام احتساب کہاں کھڑا ہے یہ وہ سوال ہے جو سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہمیں بھی کرنا چاہیے جیسے میں نے ماضی کی ضرورت ہے یہ جو رویہ ہے کہ آپ کا ساتھ اچھے تو بہت دنے یہ ختم ہو رب اور کچھ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑی عجیب ہیں کہ جو بھی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے یہ تو ان کے کہنے پر ہوا وہ تو کامل ہی کرنے دیتے تھے وہ تو یہ ہی نہیں ہونے دیتے تھے بھائی آپ قوم سے کہتے کہ بھئی ہمیں کام نہیں کرنے دی رہے یا ہم اپنا منشور دستور پہ کام نہیں کر سکتے ہم جا رہے ہیں ہم دوبارہ لیکشن میں جاتے ہیں قوم جسے منتغم کرے وہ آئے اور اپنے منشور دستور کے مطابق کلا لے آپ تو اخلاقی سطح پہ اپنے آپ کو وہاں بتاتے ہیں جہاں پر دوسرا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اقتدار میں رہے یہ اکلمیہ ہے اپنی کامیابیاں وہ خود سمیٹ لینی جو کامیابی ملے وہ خود سمیٹ لینی اور جو ناکامی ہو وہ دوسروں پر ڈال دیں ایسا نہیں چل سکتا آپ روزانہ اداروں کو متعوم کریں گے آپ روزانہ اداروں پر نشان لگائیں گے تو کسی دن تو وہ بولیں گے حالانکہ وہ بولتے رہی ہیں بیچارے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان چھ ماہ میں جس طرح ان کا حشر نشر کیا گیا یہ تو جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کے آپ نے جو کچھ اس دور چھ ماہ میں ہوا جلسوں سے لے کر سوشل میڈیا تک کیا کوئی بولا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہمیں پتا تھا جب بھی ہم یہ کام کریں گے یہی کچھ ہوگا کر رہے تھے ہم نے مداخلت نہیں کرنی اب عجیب بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کرنی آپ کہہ رہے ہیں جی مداخلت کیجئے تو بتائیے جائے تو جائے کہاں اسی لیے کہتے ہیں بات چیت کرو مفاہمت نہ کرو آپ اعلان کریں کہ آپ نہیں مانتے ہیں مفاہمت کی بات کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں نظام احتساب کی اصلاح کیلئے ہم تیار ہیں انتخابات میں میں اصلاحات کیلئے نظام انتخابات میں اصلاحات کیلئے ہم تیار ہیں ملک معیشت کی بہتری کیلئے قوم کے لئے آپ کسی بات کرنے کوئی تیار نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ تو پھر اچھا نہیں ہے کہ ہماری معیشت بھی خراب ہو رہی ہے معاشرت بھی خراب ہو میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم کھنڈے دل کے ساتھ آرام سے جذبات سے ہٹ کر بات کریں اور سوچیں میں نے پہلے بھی کہا آج پھر کہنا چاہتا کہ اس میں کچھ لوگوں کو آگے آنا چاہئیے آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں ہیں بائی اختیار ہیں چودری خاندان کا بہرحال ہر جگہ بہت احترام موجود ہے وہ بھی احترام کرتے ہیں اگرچہ اس وقت بدقسمتی ہے کہ جو شجاہ صاحب علیدہ ہیں پروید علیدہ ہیں لیکن یہ دونوں کردار ادا کر سکتے ہیں یہ بات کر سکتے ہیں یہ خاند صاحب سے بات کر سکتے ہیں اور پچھلے دنوں جب شہباز گل صاحب کے مسئلے کے اوپر چودری پروید علیدہ صاحب نے بڑا واضح دو ٹوک موقف اپنایا تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے فوج کے حوالے سے اپنا وہی نظریہ آئے ان کا جو کل تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے لہٰذا اور پی ٹی آئی میں میں سمجھتا ہوں پروید خٹک صاحب ہیں ہمارے بھائی جوزی فواد صاحب جو ہے اگرچہ وہ آج کل بڑے جذباتی ہیں لیکن ان کو سوچنا چاہئے ایک حقیقت ہے پاکستان کے نظام میں پار فوج کا کردار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کے اداروں کا کردار اس سے انکار نہیں ہو سکتا ضرورت اس بات کیے کہ بیٹ کے چیزوں کو تہہ کر لیا جائے کیا کام انہوں نے کرنے ہے اور کیا کام جو ہے وہ اپنا ہم نے کرنے ہیں یہ اس طرف توجہ کی جائے اس طرف دیکھا جائے ناظرین پنجابی سمبلی میں سود پرائیویٹ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں پرائیویٹ سود کا بہت بڑا بزنس لوگوں کے گھر کے گھر تباہ ایک اچھا بالمنظور کیا بہت اچھا بالمنظور پرائیویٹ سودی نظام کا خاتمہ میں سمجھتا ہوں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے مرکز کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے سودی نظام کے حوالے سے جو فاکی شریع عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر مفتا اسماعیل صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں مولانا مفتی تقیی عثمانی صاحب ہیں اور حضرات ہیں محمد سین اکبر صاحب ہیں اور بھی کچھ حضرات ہیں تو سودی نظام کے خاتمے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے پنجاب اسمبلی نہیں ہے جو قرارداد متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے اچھی بات نہیں بوری قوم اس کو اچھی کہے جی اور جو اچھا کام ہو کوئی بھی کرے اس کو اچھا کہنا چاہیے جو غلط ہو اسے غلط کہنا چاہیے یہی ہمیں قرآن سنت کہتا ہے کرنے والا کون ہے کیا ہے اس سے اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے لیکن بہرحال جو اعلان کیا ہے وزیر اللہ پنجاب چوہدری پروید علی صاحب نے اس میں یہ کہا ہے کہ اب پنجاب میں اس کو نافذ کریں گے اگر اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہزار اور لاکھوں گرانے جو تباہ ہو رہے تھے جو دس دس سال گزر جاتے ہیں بیچارے کئی کئی مرتبہ جو رقم لی ہوتی آدھا کرتے ہیں ان کو اس سے ریلیف ملے گا اس سے معاملات اچھے ہوں گے ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کچھ تمغہ جو ہمارے سالانہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس میں کچھ شخصیات دیا گئے دیئے گئے ہیں جن میں سعودی عرب سے بہت اہم شخصیات کو دیئے گئے قطر سے بھی دیئے گئے پاکستان سے بھی دیئے گئے جس جس کو یہ اعلان کیا حکومت نے اس عزاز کا میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وزیراعظم میاں شباہ شریف صاحب کی اور تعدی عرب کے ولیہ حد امیر محمد بن سلمان کی جو ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور وزیراعظم نے پاکستان کے دورے کی تعاوت دی خبر یہی ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان اہلا وصال مرحبا امیر محمد بن سلمان اور سعود یرب اور خاتم الحرامین شریف سلمان بن عبدالعزیز پاکستان کے لیے اور پاکستان ان کے لیے ہم یک کالب ہیں ہم ہمارا قوموں کے تعلقات ہیں ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں تو یہ جو ڈویلمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی ہے اور پھر یہ بھی بات آپ کو بتا دوں ایک بار پھر بہران سے نکلنے میں مالی بہران سے جو ہم آئے ہوتے نکال سعودی اب بہت معاملات میں ہمارے ساتھ آگے آ رہا ہے تو ہمیں اپنے مادر اسلامی موالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو بلا شبہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایمان اور عقیدے کے اور بہت ہی مضبوط تعلقات ہیں اور انشاءاللہ ان میں دن بدین اضافہ ہوگا تجارتی طور پر معاشی طور پر ہر انداز سے اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی اور میں ان پاکستانیوں کے لیے جو بیچارے سعودی عرب کی جیلوں میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں مختلف مسائب اور مسائل کے شکار ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ہفتے میں ہمارے وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے سعودی عرب کے نائے وزیر داخلہ سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اس میں ہمارے سفیر جو ہیں امیر خورم رٹھور صاحب وہ بھی موجود تھے اس میں جو پاکستانیوں کے حوالے سے کافی بہتر بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ شروع ہوں گے اور انشاءاللہ ان معاملات میں جو ہے وہ بھی آئے گی ناظرین اسی عرصہ میں ایک اور اچھی خبر پاکستان پہلے تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے سب سے بڑا اپنا ایوار تنگ عبدالعزیز میڈل جو تھا وہ دیا ہمارے سفہ سلار جنرل کمر جوید باجوہ صاحب پھر آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں وہ لندن گئے وہاں پریٹ کی سلامی اور سارا وہ آپ نے دیکھا ابھی جو متحد عرب امارات کے سربراہ ہیں شیخ محمد بن زید بن سارا پاکستانی قوم کا پاکستان کی فوج کا پاکستان کی عوام کا یہ اعزاز ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور یہ اعتراف ہے میں آپ کو بتاؤ ایک وقت وہ تھا دنیا کے اندر پاکستان کی فوج پاکستان قوم پر الزام لگتے تھے یہ تو دہشت گرد ہیں یہ تو انتہا پسندوں کو مدد کرتے ہیں بلا بلا بہت کچھ کہا جاتا تھا لیکن پھر یہ شاباش دیں اپنی فوج کو فخر کریں اپنی فوج پر اور موجودہ سپہ سلار جنرل قمر جاویز باج بس پر کہ فوج کی محنت کوشش سے ان کی سربراہی میں پیغام پاکستان سے لے کر دنیا کے امن تک جو جد و جہد کی ہوئی اس کا اطراف آج دنیا میں کیا جا رہا ہے کہیں لندن میں کہیں سعودی عرب میں کہیں امارات میں کہیں بہرین میں اور دنیا یورپ میں ہر جگہ پر تحسین ہو رہی ہے یہ تحسین پاکستان کی تحسین یہ تحسین پاکستانی فوج کی ہے یہ تحسین پاکستانی قوم کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے سفہ سلار کو مبارک بات بھی پیش کرنی چاہیے اور فخر بھی کرنا چاہیے ایسے حالات میں میں ایک بات جاتے جاتے ارز کر دوں کہ ایک طرف تو یہاں پر کچھ لوگوں نے اور پاکستان دشمن قوتوں نے اور پھر کچھ ہمارے اپنوں نے دانستہ طور پر ایک ماحول بنانے کی کوشش کی اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح پاکستان کی فوج اور قوم میں تقسیم پیدا کی جائے فوج کے اندر بغاوت کروا دی جائے شہباز صاحب کا بیان جو ہے پتہ نہیں اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے یہ بیان کس طرح دے دیا یہ تو انویسٹیگیشن ادارے بدا سکتے ہیں کیسے اس حد تک سوچ لیا یہ بڑا ہی درد درد نام آگ ایسا نہیں ہونا چاہیے اختلاف ضرور کی اپنے اداروں کو خراب نہ کی یہ آپ کی بھی اداری یہ فوج ہے آپ کی بھی فوج یہ فوج ہم سب کی ہے اس میں کوئی نواز شریف صاحب سے محبت کرنے والا ہوگا کوئی عمران خان صاحب سے کوئی زرداری صاحب سے کوئی مولان فضل عمان سے کوئی آمن سے کوئی لیکن اس کا ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا قائد جو کہتا ہے سارے اس کو مانتے ہیں اس کا چیف جو کہتا ہے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ ایسے نہیں کہتا کاش کبھی یہ یہ بھی آگے بتائے کتنی ڈبیٹ وہاں ہوتی ہے کتنی وہاں بحث ہوتی ہے کتنی چین وہاں بہرحال کہی جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے حل مختصر یہ ہے کہ یہ پاکستان کا عزاز ہے جو پاجوا صاحب کو مختلف تمغے مل رہے ہیں میڈل مل رہے ہیں اور ان کا اکرام ہو رہا ہے یہ پاکستانی قوم کا اکرام ہو رہا ہے اور ہم اپنے سپاہ سلار گئے اور پھر آخر میں ناظرین سلاب کی صورتحال پہ بھی بات کرو بہت ہی دکی بات ہے وہ جو بڑی تنقیدیں کرتے ہیں پاک فوج پہ کدھر رہے وہ نہ وہ ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہے ہے نہ تونسہ میں نہ گراجی میں پنجاب میں گلگل بلتستان میں کسی جگہ وہ ہیں کون ہے وہاں پاکستان فوج کا جوان ہے وہاں جو اس سلاب میں اپنے ہم وطنوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تمام تر اس وقت توجہ پاکستان کی فوج کی سلاب کے حکم کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم نے سلاب میں اپنے ہم وطنوں کو بچانا آپ بھی آگے بڑھئے اپنا حصہ ڈالیے اپنی قوم کو بچائیے اپنے لوگوں کو بچائیے جو جو کردار ادا کر سکتا اس کو کردار ادا کرنا چاہیے نکل یہ جہاں جہاں سلاب آیا ہے وہاں سلاب والوں کی مدد کی جیے میں وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ حضر مولنا مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب تاج ازمیر صاحب مولنا لامہ ساج نکوی صاحب اور تمام دینی طفقے کے قابرین سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جن علاقوں میں سلاب آیا ہے اس سے متصل جو مدارس ہیں جو مساجد ہیں جس سے بھی منصل ہے جس جماعت سے بھی وہ ان کو ریلیف سینٹر بنا دیں وہاں لوگوں کو رکھیں ان کے کھانے کا ان کے پینے کا لوگ انتظام کریں آپ جو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں کیونکہ اس وقت ہمارے ہم وطن مشکل میں ہیں اور ان کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اس بہرانی کیفیت سے نکالے اور پاکستان کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے عالم اسلام کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے حضرین کل بات کروں گا غسل کعبہ کی تقریب کے حوالے سے بھی جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے الحمدللہ اور ہم اس وقت حرم مکہ میں موجود تھے اللہ ہم شب کے لیے اپنے در کے دروازے بھی کھلے رکھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ سلم پر حاضری کی ہر کسی کو توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ اللہ